ہلو فرنڈز میں نوو آدم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلیش ان اشار ٹائم جہاں آپ انگلیش کم وقت میں آسانی سے سی سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے مست ہیو کے بارے میں اس کے پہلے میں آپ سے ریکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کر دیں تاکہ ہمارے سبھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو آج کا ٹاپک ہے مست ہیو سب سے پہلے مست ہیو کی ہندی کیا ہوگی اس کو ہم سمجھ لیں تاکہ یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے مست ہیو کی تین ہندی ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اوش چاہیے تھا یا ضرور چاہیے تھا جبکہ دوسری ہندی ہوگی اوش رکھنا چاہیے یا ضرور رکھنا چاہیے اور ایک اور ہندی ہوگی اوش یا ہوگا یا ضرور یا ہوگا اب اس تینوں ہندی کو جب ہم سنٹینس میں چاہشا کریں گے تو آپ کا کنسپٹ بلگو کر رہا ہو جائے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے افرمیٹیف سنٹینس رول کی بات کرنا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد مست ہیو بھی تھری اور آبجیکٹ دیکھیں you must have about this book اب اس کی دو ہندی ہو سکتی ہے ایک ہندی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ کتاب اوش خریدنا چاہیے تھا یا آپ نے یہ کتاب اوش خرید لیا ہوگا یہ دونوں سنس ڈینوٹ کر رہے ہیں آپ سیچویشن کے حساب سے اسے بول سکتے ہیں next example دیکھ لیں he must have a spoken English اس نے انگریزی اوش بولا ہوگا یا اسے انگریزی اوش بولنا چاہیے تھا ایک example اور دیکھنے he must have a mobile اسے ایک موبائل اوش رکھنا چاہیے اب دھیان یہ دیں یہاں پہ کہ یہ جو have ہے یہ as a principal for views ہوا ہے اس must have کو سمجھنے کے لیے یہ example number 4 دیکھ لیتے ہیں clear ہو جائے گا 4 کیا ہے he must buy یا موبائل اسے ایک موبائل اوش خریدنا چاہیے یہاں پہ یہ buy بھی principal for buy اس buy کا مطلب خریدنا یہ must کی ہندی اوش چاہیے تو اگر اسکین کرتے ہیں sentence کو he must buy اسے اوش خریدنا چاہیے یا اسے ضرور خریدنا چاہیے اسی طریقے سے یہ have miss رکھنا بھی ہوتا ہے تو صرف اس کو اسکین کریں گے he must have اسے اوش رکھنا چاہیے کیا رہنے چاہیے ایک موبائل اس طریقے سے must have کی ہندی کیا ہو سکتی ہے اوش رکھنا چاہیے یا اگر ایسے بولنا ہے you must have patience آپ کو اوش دھر رکھنا چاہیے سبر رکھنا چاہیے تو یہ must have means اوش دھر رکھنا چاہیے بھی ہو جائے گا next example he must have gone there yesterday وہ کل وہاں اوش دھر گیا ہوگا یا اسے کل وہاں اوش دھر جانا چاہیے تھا next example he must have been rich وہ اوش دھنی رہا ہوگا یہ past indicate کر رہا ہے یہ بی means رہنا ہونا بننا بی کا بھی 3 بن ہو گیا next example یہ سمجھانے کے لئے compare کر لیتے ہیں اگر اس کو future میں بولنا ہوگا تو کیا ہو جائے گا he will surely be rich وہاں اوش دھنی ہوگا اس کی ہندی کیا ہوگی وہاں اوش دھنی رہا ہوگا تو یہ دونوں کو سمجھنے کے ضرورت ہے تاکہ spoken English میں آپ mistake نہیں کریں next example اگر negative ہوگا affirmative میں صرف not add کر دینا ہے example دیکھنا you must not have done so آپ نے اوش ایسا نہیں کیا ہوگا یا آپ کو اوش ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا next example they must not have gone there yesterday ان لوگوں کو کل وہاں اوش ایسا نہیں جانا چاہیئے تھا یا وہے لوگ کل وہاں اوش ایسا نہیں گئے ہوگے next example interrogative yes no question سب سے پہلے must آ جائے گا subject have he three اور object example دیکھیں must he have gone there کیا اسے وہاں اوش ایسا جانا چاہیئے تھا یا کیا وہاں اوش ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا یہاں must آ گیا پہلے he subject ہو گیا have gone we three اور their object ہو گیا اب اس میں اگر w h word add کر دیتے ہیں تو یہ w h کوشہ من جائے گا جیسے w h word add کیا گیا اسی example میں آپ دھیان دیں why must he have gone there اسے وہاں اوش ایسا کیوں جانا چاہیئے تھا یا وہاں اوش ایسا کیوں گیا ہوگا کچھ w h word اگر اور change کر دیں y کی جگہ پہ when جو دیتے ہیں تو when means کب when must he have gone there وہاں وہاں اوش اکب گیا ہوگا یا اسے وہاں اوش اکب جانا چاہیئے تھا when کی جگہ پہ اگر at what time کتنے بجے add کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا at what time must he have gone there اسے وہاں اوش ایسا کیوں گا جانا چاہیئے تھا exemple اگر with whom کس کے ساتھ یہاں پہ add کر دیتے ہیں oi کی جگہ پہ تو کیا ہو جائے گا with whom must he have gone there اس سے وہاں اوشے کس کے ساتھ جانا چاہیے تھا next example interrogative plus negative yes no question دیکھ لیتے ہیں rule کیا ہے سب سے پہلے must آ جائے گا اس کے بعد he subject ہو گیا not آ جائے گا have done v3 اور object so یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے example دیکھیں must he not have done so کیا اسے اوشے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یا کیا اس نے اوشے ایسا نہیں کیا ہوگا اس میں WH word اگر add کر دیتے ہیں تو چھٹا sentence ہو جائے گا why must he not have done so اسے اوشے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا یا اس نے اوشے ایسا کیوں نہیں کیا ہوگا ابھی جو ہم نے پڑھایا one into six sentence ہوا ایک بار اس کو revision کر لیتے ہیں آج کا syllabus کیا ہوگا پہلا example دیکھیں he must have gone there وہاں اوشے گیا ہوگا یا اسے وہاں اوشے جانا چاہیے تھا affirmative ہوگیا next example he must not have gone there اسے وہاں اوشے نہیں جانا چاہیے تھا یا وہاں اوشے نہیں گیا ہوگا next must he have gone there کیا وہاں اوشے گیا ہوگا یا کیا اسے وہاں اوشے جانا چاہیے تھا next why must he have gone there وہاں اوشے کیوں گیا ہوگا یا اسے وہاں اوشے کیوں جانا چاہیے تھا next must he not have gone there کیا اسے وہاں اوشے نہیں جانا چاہیے تھا یا کیا وہاں اوشے نہیں گیا ہوگا چھتا example why must he not have gone there وہاں اوشے کیوں نہیں گیا ہوگا یا اسے وہاں اوشے کیوں نہیں جانا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے آج must have کے بارے میں آپ کے concept بلکل کلیار ہو گیا ہوگا یہ ویڈیو لیکچر آپ کو کیسا لگا ضرور کومنٹ کر کے آپ بتائیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ضرور like, share اور subscribe کریں اور بیل آئیکن ضرور hit کریں تاکہ ہمارے next ویڈیو کا notification آپ تک پہنچتا رہے thank you so much for watching this video keep learning english for your nice and bright future